بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہلو اسلام علیکم مانا امر کریم بلوچ ویلکم ٹو می بلوچی ٹیوب چینل آپ سب لوگوں کو بہت کشامدید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آتے ہو میرے ویڈیو زواج کرتے ہو اور اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہو تو پادر ہم بلوستان کی اسٹری میں آج ایک پیار کی داستان پیش کرنے والے یا ایک لاب اسٹوری پیش کرنے والے یا ایک ایسے لیجنٹ کی ریال اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جن کا نام صرف بلوستان تک محدود نہیں ہے بلکہ بور پاکستان میں اس کے بارے میں سنا گیا ہے لکھا گیا ہے اور بولا گیا ہے تو آج کی داستان ہے سسی اور پننو سسی اور پننو جیسا کہ ایر رانجہ لیلہ مجنو ایسے ایک لاب اسٹوری ہے تو ان کی لاب اسٹوری کچھ حالق ہے ان سب سے ہٹ کے ہے اور ہٹ کے اس وجہ سے ہے کہ اس میں بہت سے ایسے جو معاملات تھے بہت سے ایسے واقعات تھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں تو پدر پہلے سب سے پہلے ہمیں انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ پننو کون تھی پننو ایک آکم کا بیٹا تھا یا ایک کنگ یا ایک سردار کا بیٹا تھا جو کیچ مکران کا باشندہ تھا اور اس کا نام تھا میر علی کے بیٹے تھے ویسے میر علی کے بہت سے بیٹے تھے مگر یہ سب سے الگ اس وجہ سے تھا کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک خوبصورتی اور بے انتہاں خوبصورت بھی تھا تو اس کا نام پننو کا نام ویسے پرنور تھا اس میں دو ری جو تھے وہ اٹھا دیئے گئے تو اس کا نام پننو بن گیا تو پننو انتہاں خوبصورت تھا جس کی وجہ سے آکم تھا اس دور کا جو میر علی تھا اس نے لوگوں کو منع کیا کہ آئینہ جو آئینہ ہے جس سے آپ اپنا پیس دیکھ سکتے ہو نہ پننو کو دیکھائیں نہ گھر کے باہر آئینہ یوز کریں تو اس وجہ سے کیونکہ اس سے پننو اپنا شکل دیکھ پائے گا کیونکہ پننو بھی انتہاں خوبصورت تھا اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پننو اپنا شکل دیکھ سکے اسی طرح چلتے چلتے پننو جوان ہو گیا بڑا ہو گیا تو وہ کسی دن اسے ہی گشت پہ جا رہے تھے تو اس نے اپنا گشت پہ جا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ کیسا حاکم ہے کہ ہمیں آئینہ استعمال کرنے نہیں دیتا آئینہ یوز کرنے نہیں دیتا تو پننو نے یہ الپا سنے اور ڈاریک اس گھر کے اندر چلا گیا جب وہ گھر کے اندر چلا گیا جو تھی کہ میں آئینہ چھپا دو تب تک وہ پننو نے آئینہ دیکھ لیا پننو نے آئینہ جب دیکھا تو اس نے اپنا شکل دیکھا تو انتہائی خوبصورت تھا تو وہ پھر چلا گیا اپنے گھر تو گھر چلا گیا وہ جوان ہو گیا تھا تو اس نے اپنے ماں باپ سے ذکر کیا کہ مجھے اب شادی کرنا ہے میری لئے لڑکی دونڈو مگر لڑکی ایسی ہو با مقابل میرے ہو تو ان لوگوں نے پورا مکران ڈیویزن یا بولکیچ تربت کو بور ڈونڈا چاند مارا مگر اس کے با مقابل کوئی لڑکی ان کو ملی نہیں تو اسی طرح چلتے چلتے ہو تو نا امید ہو گئے اچھے تو ایک طرف پیسے آئے ایک بیکاری سنس سے آیا تھا وہ آکے میں زمانہ تھا اس ٹائم کا آکم تھا اس کا باپ آکم تھا کیونکہ باپ کے بعد سرداری تو بیٹے کا ہوتا ہے تو ایک بیکاری یا میاں بولتے ہیں وہ آیا تھا تو اس نے پنو کو ایسی دیکھا تو مسکرانے لگا تو پنو نے جب اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کوئی ایسی قاس بات نہیں ہے تو پھر وہ دوبارہ زید کرنے لگا زید کرنے لگا کیونکہ وہ آکم تھا اس کے سامنے کسی کا بات کرنے کے پھر مجاز نہیں بنتا ہے تو جب اس نے یہ بات کا تو پھر وہ میاں مجبور ہو گئی اور اس نے بات کر رہے کہتا ہے کہ آپ کے بامقابل میں نے ایک لڑکی دیکھ رکی ہے جو آپ کے بامقابل ہے کچھ صورتی میں ہر چیز میں تو اس نے اپنا کیونکہ اس کے بہت سے نوکر چاہ کرتے ہیں تو اس نے اپنا ایک گلام ایک وکیل بیجا اس کے ساتھ کہ آپ جاؤ اس کے ساتھ لڑکی دیکھو واقعی بامقابل میرا ہے تو پھر ہم رشتے کے لیے جائیں گے تو دوسری طرف سسی جو تھی سسی ایک راجہ کا بیٹی تھی اور راجہ اندو تھی تو راجہ جسے پندتوں کے ساتھ اپنا معاملات تے کرتے ہیں یا اپنا پیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں جسے ان کا عقیدہ ہے تو اس نے ایک دپے ایک پندت کو بلائے تھا کیونکہ وہ راجہ تھا اس کو جب پندت نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کسی مسلمان کے ساتھ ہوگی اور وہ بہت سے تکلیفیں بھی دیکھیں گی تو جب یہ بات سنا کہ اس کی شادی کسی مسلمان کے ساتھ ہوگی تو اس نے بمبور ایک جگہ ہے جہاں یہ سندھ کا علاقہ ہے تو اس نے دیکھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا تو اس نے اپنے بچے کو ایک ٹرانکی ایک پیٹی میں ڈالا اور اس کے ساتھ کچھ زیورات وغیرہ ڈال دیا پیسے وغیرہ ڈال دیا اور سامندر میں ریور میں اندر چھوڑ دیا تو یہ ٹرانک چلتے چلتے کسی دوبی کے پاس رک گئی جو بمبور کا علاقہ تھا اس کے پاس رکی جب اس نے ٹرانک دیکھا جب ٹرانک اٹھا ہے ٹرانک کے اندر بچی تھی چھوٹی تو اس کے ساتھ زیورات بھی تھے اس نے وہ ٹرانک لیا بچے لیا کیونکہ اس کے اس ٹائم کوئی بچہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لئے گپتے تو اس نے وہ بچے کو بچی کو اپنے بچوں کی طرح پالنے لگیا کیونکہ اس کے اور بچے تے ہی نہیں تو جب وکیل اور امیہ چھلے گئے اس کے گھر تو اس طرح وہ جب گئے اس کے گھر تو کیونکہ بہت سے رشتے پہلے بھی آئے ہوئے تھے سسی کے لئے مگر اس کے والد نے انکار کیا تھا تو جب وکیل نے وہ لڑکی دیکھی تو وہ واپس کیج کی طرف آیا کیج کی طرف جب آیا اس نے پنو کو سارا داستان بتا دیا سارا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح واقعہ آپ کے با مقابل ہے لڑکی تو پھر اس کے پیملی والوں نے ساروں نے انتظام کیا جانے کا کہ ہم بمبور جائیں گے وہاں شادی کا بات کریں گے تو جب وہ بمبور گئے رات کے کسی وقت وہ پہنچ گئے بمبور پہ کیونکہ کیج اور سندکٹو ڈیویجن تو بڑا راستے میں بڑا لمبائی ہے تو رات کو ادھر روک گئے رات کو جب روکے تو صبح ایک کشبو پہلا کیونکہ وہ انتہائی کبسورت اور دل کا ساب بندہ تھا پنو اور اس کے خاندان والے شاید ایسے ہی ہوگی کیونکہ ایک کشبو پہلا تھا وہ کشبو کی وجہ سے پورے گاؤں میں وہ کشبو پہل گئی تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ایسے جو ہائے بندہ اس کے ساتھ ہمارے بچی کا یا ہمارے گھر کا رشتہ ہو تو اسی طرح سسی نے بھی کہا کہ اگر میری شادی ہوگی تو اسی لڑکے سے ہوگی ورنہ کسی سے میں شادی نہیں کروں گا تو جب پنو نے بہت انتظار کیا انتظار کرتے کرتے اس سے رہا نہیں گیا تو وہ سسی کے گھر گیا سسی کے گھر گیا جب اس کے والد کے پاس گیا تو اس نے سسی کو دیکھا تو پنو واقعی اس نے دیکھا کچھ صورتی کا انتہا تھا تو پنو کو سسی پسند آئے تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے گھر والے بیجے رشتے کے لئے جب گھر والے رشتے گئے رشتے کے لئے گئے تو اس کے باپ کا ایک شرط تھا ہے پنو کو بولا کہ اگر آپ میرا کام کر سکتے ہو تو میں یہ رشتہ آپ سے کر لوں گا ٹیسٹ لینے کے لئے تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں سارا کام کر لوں گا کیونکہ وہ بادشاہ کہا کہ بیٹا تھا سسی کے بچہ تھا ویسے تو اس کو سارے علاقے کے کپڑے دیئے اس کے والد نے ٹیسٹ کرنے کے لئے سسی کے والد نے تو جب پنو کو سارے کپڑے پنو نے سارے کپڑے دوئے اس طریقے اور پھر سب کپڑے اسی اسی گھر میں پہنچا دیئے جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو پھر اس کے جو سسی کے والد سے اس نے رشتے کے لئے ہاں کر دیا تو تب دونوں کا شادی ہو گیا جب دونوں کا شادی ہو گیا بقائے لوگ سارے وہ اپنے گاؤں چلے گئے کیچ مکران آ گئے اور پنو ادھر ہی رہ گیا جب پنو بہت وقت گزرنے کے بعد اس کے ماں باپ جو پنو کے ماں باپ تھے کیونکہ اس کا بیٹا تھا اس کے راچار تھے وہ کب آ جائے گا کب آ جائے گا دن عبتوں میں گئے عبتے مہینے مہینے سالوں میں گئے مگر پنو واپس نہیں آئے تو اس کے والد صاحب نے اس کے اپنے بیٹوں کو بھائیوں کے پنو کے بھائیوں کو بولا کہ آپ لوگ جاؤ اسے بولو کہ آپ لوگ آپ کا انتظار آپ کا ماں باپ کر رہے ہیں ادھر آپ کی وجہ سے وہ پریشان ہیں آپ بینہ آپ کے اچھے نہیں لگتا تو اس وجہ سے اس کے بیٹے چلے گئے پنو کے پاس آئے پنو کو بولا کہ آپ کی اچھ مکران آ جاؤ تو پنو نے کسی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس نے یہ ٹان لیا تھا کہ وہ سچی کے ساس رہے گا اس کو اپنی بادشاہت اپنا نظام اپنا پیسہ اپنا کچھ نہیں چاہیے تھا سچی کے علاوہ تو اس کے بھائیوں نے سوچے یہ اس طرح تو نہیں آئے گا تو ان لوگوں نے ایک پلان بنائے کہ اس کو ہم بےوش کرتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں تو رات کو کسی دعوت پہ اس نے پنو کو بلائے بھائیوں نے جب وہ اس نے دعوت پہ پلائے تو اس کو شراب پلائے شراب جب پلائے بےوش ہو گیا بےوش ہو گیا رات ہی رات میں اس کو اونٹ پہ باندھ کر کیچمہ قرآن کی طرف لے کے گئے جب صبح ہوا سچی کو پتا چلا کہ پنو تو نہیں ہے تو اس کو معلوم تھا کہ وہ اس کے بھائی بھی در تھے تو اس کے بھائی اس کو لے کے گئے ہیں تو یہ بنا چپل پہنے بس نکل گیا پنو کے پیچھے تو ان کے علاقے کے لوگوں نے اس کو بہت منع کیا مگر ہو بھی تو پنو کے بغیر سسی رہ نہیں سکتی تو چلا گیا چلا گیا بمبور سے نکل گیا یہ پیدل چلتے اونٹ کے نشانات کو پکڑتے پکڑتے پیدل چل رہا تھا جب اب چوکی کے نیچے والے پہاڑ منس انگر پہاڑ تھے اس کے پیچھے تو ادھر کچھ پہاڑ ایسے تھے کہ آگے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو لڑکی نے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ کوئی بہتری کرو میرے لئے تو پھر یہ مہبر جو پہاڑ تھا وہ بیچ میں کل گیا اور اس کو راستہ دکھائی دیا اور جب اس نے اپنا موہ سے دوپٹہ اٹھا لیا تو اس نے راستہ دیکھنے کے لئے موہ سے دوپٹہ اٹھا لیا پیس سے جب پیس سے راستہ دیکھا تو اس جگہ کا نام پڑھا آج بھی اس جگہ کا نام ہے مہبر جب اس کے پیروں نے جواب دیا وہ چلتے چلتے تھک گئی بیچرہ پیاسی تھی کیونکہ وہ ایک محبت کا کشش ہوتا ہے وہ کسی کس مدر تکلیف سے سکتا ہے تو وہ چلے کسی جگہ آگیا آگیا تو اس نے کوئی چراوا دیکھا جو بکرے وکرے چراتا تھے ہم شبانک بولتے ہیں بلوچی میں جب اس کو دیکھا تو اس سے پانی کا طلب کیا تو چراوا تھا ایک گلت کے اس پر انسان تو اس نے جب سسی کو دیکھا اس کو سسی پسند آیا کیونکہ سسی انتہائی کبصورت تھی تو اس نے کہا سسی صرف میرا ہے اظہار کر دیا اور سسی کو اپنا بنانے کے تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کا ہوں پہلے آپ مجھے وہ لوٹا تھا ایک پیتل کا اس میں سراغ کر دیا تھا سسی نے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا نیت اچھا نہیں ہے میرے لئے تو اس نے سراغ کیا تھا تاکہ ٹائم اسی طرح گزرے تاکہ یہ بکرے کا دودھ ادھر نکالے میرے لئے تاکہ یہ گلاس سے نیچے سراغ کیا ہوا تھا تو وہ دودھ نیچے گرتے رہے تاکہ اسی طرح ٹائم چلتا رہے تو ایک امید تھی چلو جب وہ گیا بکرے اس کے کوئی بکرے کے بچے کو کسی لومڑی نے روٹایا تو جب لومڑی کے پیچھے چراوا چلا گیا تو اس نے اللہ سے دعا کیا کہ یہ اللہ اس ظالم سے مجھ کو بچائیں تو پھر زمین پٹ گئی اور زمین کے اندر چلا گیا تو اس کا جو دوپٹے کا سراغ تھا وہ بہار تھا اور اس کی خود وہ زمین کے اندر تھی زمین کے اندر تھی ادھر پننو کوش آیا جب پننو کوش آیا تو اس نے رسی کھول دیئے اور ان سے چلانگ لگا کہ واپس اسی راستے سے آ گیا جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں سسی زمین کے اندر رسی ہوئی تھی صرف اس کا دوپٹہ باہر تھا تو اس نے دیکھا ایک چراواہ اس مٹی اٹھا رہا ہے وہاں سے مٹی اٹھا رہا ہے تو اس نے جب چراواہ سے پوچھا کہ اسے اسی لڑکی کا تو اس نے بتا دیا کہ واقعی در ایک لڑکی اس طرح اس طرح تو اس نے جب دیکھا کہ وہ تو زمین کے اندر تھی مر چکی تھی تو اس نے پھر اللہ سے دعا کیا کہ یہ اللہ پننو نے کہ مجھے بھی اس کی ادھر ہی کر دو مجھے بھی ادھر ہی مار دو کیونکہ میں بینہ سسی کے رہ نہیں سکتا تو وہ بھی اسی زمین کے اندر دس گئی اس طرح یہ دونوں کا داستان کتم ہوا اور اس کی باپ بعد میں انتقال کر گئی اس کی بیٹے کی گم کی وجہ سے تو کچھ جگہوں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب سسی راستے میں آ رہے تھی بیاس بھوک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور پھر وہ چراوائے نے اسے ادھر ہی دھپن کر دیا جب ادھر سے اس کو باپ کو پتا چلا کہ کیونکہ پننو بہت پریشان تھی تو اس کے باپ کو جب پتا چلا کہ یہ بیٹا بھی ہمارے وسط سے باہر ہے یہ اس طرح ہم سے چھوٹ جائے گا تو اس کو واپس پہنچا دو بمبور میں تو جب اس کے بائی کو بائی اس کو جانے کو بولے جانے کو لے کے گئے بمبور کی طرح تو راستے میں جب اس نے قبر دیکھا سسی کا تو ادھر ہی اس کی سانس نکل گئی اور اس کی قبر پھر سسی کے ساتھ بنائی گئے یہ کچھ تین چار جگہوں پہ مختلف کس کا لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے ایک دو چیزیں میں ایٹ کر رہا تو یہ ایک داستان تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا اگر کسی کو کوئی کوئی کوئیشن ہے تو لازم پوچھ لے اور بقایا چینل پہ اگر میرے بلوچی ٹیوب چینل پہ کوئی نیو ہے تو جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور پدر اپنا سپورٹ کرتے رہیں تینکیو سو مجھ دعا میں ضرور یاد رکھنا موسیقی